تو آج آپ کو بتائیں گے دوستو انشاءاللہ کہ جوہنا قبول صورت پانچ ہنڈے ایک ساتھ انکویٹ کر سکتا ہے پانچ ہنڈے ایک ساتھ بچے نکال سکتا ہے بچے نکال کے پال سکتا ہے یا نہیں پال سکتا تو دوستو آپ نے جوڑینا ہے اسی طرح ساتھ تو دوستو اندر چال کے کیج کے اندر بتائیں گے دوستو ایک شرط ہے جس پہ جوہنا وہ پال سکتا ہے اگر آپ کو ساری ویڈیو بتاتے ہیں کسیان جو ہیں نباتے ہیں سلام علیکم دوستو کہ ساتھ ٹھیک ہوں گے کیا دوستو چلتے ہیں اندر اندر چل کے دوستو آپ دیکھاتے ہیں میں دولکہ دوستو تو بھوت رہنے بھی دہا پانچ بگر ہے فیمیل دوستو ہوتا ہے اس طرح اکثر کٹھے فیمیل انڈے بگرد دے دیتی ہیں تو یہ دوستو یہ صاحب کتاب یہاں پر چل رہا ہے اب میں تھوڑا سا آگے ہو جاؤں اور یہ دیکھیں دوستو یہ فیمیل ہے ایک ٹھیک ہے یہ تقریبا دوستو ایک فیمیل نہیں ہے زیادہ ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور ہے یہ دیکھیں بھی انہاں کے بیٹھے ایک ایک ٹھیک ہے یہ کچھ جنگے کے عابisse بھی دیکھنے میں ایک ہی آ رہی ہے ہے یہ اور ایک شروعہ enfrentی hoffe transmitted یہ دیکھیں یہ ہے دوستو یہ ایک غریبinal اور دو ہی ملتے ہیں ایک یہ غریبہ تم самый ship دیکھیں کہ یہ اوپر یہ دوستو اس کے دو ہندے ہیں اور یہ زیادہ ہے او مندہ ڈوہی شرمر ہوگا اکنگو ایک ا 沒有 ڈریند تب بھی ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو چیک رہBR enhancing ماشاللہ دوستو انہوں نے بچہ بھی نکالریا وهو باقی چار انڈے دوستو آپ خود اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب دوستو یہاں پر چال رہا ہے تو یہ سین یہاں پر چال رہا ہے یہاں پر جوانا دوستو ایک ڈف کنڈا ہے باقی جوانا کپوٹر کے انڈے ہیں سارے اور یہ دیکھیں ایک اور انڈا جوانا یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک اور انڈا کی ریک ہو رہا ہے یہ دیکھیں اے نظر یہ اب دوستہ بچے نکال لیتے جاں 보니까 اور سارے بچے دوستو یہ نکلیں گے اور یہ کس بنیاد پر پہلیں گے؟ میں دوستو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ دوستو ایک شرط ہے وہ یہ شرط ہے کہ دوستو اب یہ دیکھیں ایک فیمل یہ ہوگئی ایک میل وہ ہو گیا دو ہو گیا اور ایک یہ فیمل ہو گئی تو دوستو یہ تین جنہیں پانچ بچوں کو دوستو پال سکتے ہیں ایک ٹائم پر دیکھیں دو دو فیملز ایک ساتھ کٹھی ہو گئی ہیں اب اس نے دیکھا وہ بیٹھ گئی اور یہ ہٹ گئی ہے تو دوستو میرے خود اپنے گھر میں دیکھ لیں اپنے میرے کیج کے اندر دیکھیں دوستو یہ کبوتروں نے بچے ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں دو بچے آئے ہیں دو بچے وہاں پر آئے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر انشاءاللہ دوبارہ سے انڈے آنے والے ہیں دوستو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دوستو نکل سکتے ہیں پر اس بنیاد پر دوستو آپ کے میل فیمل دو جوڑے پال رہے ہیں اور پھر نکلوا لیں اگر دوستو اگر ایک ہی فیمل اور اس کی جگہ کبوتروں نے انڈے وغیرہ دے دی ہیں تو دوستو آپ نے صرف ایک کی یہ کام کرنا ہے کہ اس کے انڈے اٹھا کے نہ پھیڑ دیں کیونکہ دوستو آپ اس کی نیچے رکھیں گے دوستو بہت نقصان ہو جائے گا آپ کے بچے تو نکل آئیں گے پر یہ ماں پا لیں گے بچے نکال کے مار دیں گے یہ ہوگا آپ کو ریزان لگے کہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہے یا کسی اور جوڑے کی ویسے بچے اپنی اکھا رکھتے کرتے ہیں آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایک انڈہ کراکو تب ہی دکھا دیا ہے اور باقی یہ دیکھیں دوستو فیمل بہت بساکاری ہے کہ میں اس کے بچوں کو چھیڑوں اس وجہ سے تو اب اس کو جوڑا میں نہیں چھیڑ دیا تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوستو آپ نے پلوانے ہیں تو دوستو اگر یہ بہترین حل ہے ایک کبوتری اور پانچ ہنڈے کیوں نہیں پا سکتی دوستو اگر پا سکتی ہے تو یہی ہے طرح کہ آپ کو جوڑا ساتھ ہونا چاہیے جوڑا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ جوڑا دو ایمیج اگر دوستو اگر تین بھی کبوتر ہیں جو اٹھا ٹائم بیٹھ رہے ہیں دوستو ایسی لئے پالیں گے اب دوستو یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک میرا نیاب بچہ یہ دیکھیں دوستو انہوں نے ایک نیاب بچہ نکال جا ہے یہ دیکھیں ایک بچا تھا دوستو پاننے والے تین جینے تھے اور دوستو آپ اس کی گروڈ چیک کریں پلائی چیک کریں کتنی خاص ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ فائدہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں تین تین میرا دوستو یہ شرازی کبوتری ہے بڑے اچھا دوستو ہے یہ تقریباً بچے بہت اچھے پالتا ہے اور اس کے ساتھ فیمل جو ہے کہ یہ بلیک یہ بھی پالت اس کا جوڑا بھی دوستو کسی کے ساتھ نہیں لگا اگر لگا تو ایک دو دفعہ اسی کے ساتھ لگا اور یہ انڈے آئے ہیں اور یہ بھی فیمل دوستو اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو جو ہے نا خیر دوستو میں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں دوستو اگر نکلواتے ہیں نکلوا سکتے ہیں تو نکلوائیں گے اگر نہیں نکلتے نا دوستو اگر یہ آپ کے حال سوچنے کے یہاں نہیں نکلتے جو مرضی ہو جائے جیسے مرضی کوشش کر لو نہیں دوستو یہ غلط ہے نکلتے ہیں پر جو انا ساتھ فیمل ہو یہ دیکھیں اب یہ تینکا اٹھا رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہم بتائیں دوستو اب دیکھیں آپ کو نئی یقین ہوتا تو دوستو اب آپ خود دیکھیں اگر دوستو یہ نہ پال رہے ہوں کٹھے تو یہ کبھی بھی نیستر تینکا اٹھا کے در اب یہ دیکھیں اب یہ تینکا میری صاحب سے تو اس کے پاس ہی رکھے گی چیک کریں دوستو یہ دیکھیں 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 اس کے کام دیکھیں ماشاءاللہ دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو کیوں نہیں نکل سکتے اور دوستو آگے گرمیوں آ رہی ہیں تو آپ کو جانا گرمیوں کے لیٹر کبوتروں کی ہلتھ کے والے سے سہت کے والے سے کیسے ان کو بچانا گرمی سے وہ ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے باقی کبوتر وغیرہ جو ادانا وغیرہ کھا کے ادھر ایک ایک دوپی لگا کے وہ دیکھیں وہاں بیٹھ گئی ہے کچھ ماں بیٹھ گئی ہیں ایک فیمل دیکھیں یہاں بیٹھ گئی ہے باقی یہ دوستو عشقی طرح کا ایک بچہ تھا وہ آپ جو آنا دوستو آپ کو جو آنا کال کی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو میں ہوا کیا تھا جو آنا ایک مسئلہ مسائل ہو گیا تو چلے کوئی نہیں یہ تو زندگی کے ساتھ دوستو مسئلہ مسائل سے ہلتے رہتے ہیں یہ میل دوستو میرا جو پکا ہواسہ بڑا گفہ کرتا ہے کہ کوئی چھیڑے سے تو کیوں چھیڑے تو خیر دوستو ویڈیو بساندہ ہے دوستو دائیک لائک لائک نہیں کرنا چاہرہ کر سبسکرائب کرنا بسکرائب کرنا کال انشاءاللہ کے نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپی کے ساتھ بکلے دیجئے جات اللہ حافظ دوستو